السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جس شخص کے بارے میں بات کریں گے وہ شخص اتنا حطرناک بدماش تھا کہ اس کے سامنے پولیس بھی بے باس تھی اس شخص کو پکڑنے کے لیے پنجاب حکومت نے پاک فوج سے مدد مانگی تھی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آجائے شہباز عرف باجو بھندر چکستاسٹ بہاولپور کا رہائشی تھا اس کے والد کا نام عباس علی تھا جو کہ ایک بڑا زمیندار تھا اور پیپلز پارٹی کے طرف سے الیکشن بھی لڑا کرتا تھا لیکن بعد میں انہوں نے نون لیگ میں شمولیت احتیار کر لی ایک سیاسی اور باسر انسان ہونے کے باوجود عباس علی ایک نہائے تھی شریف انسان تھے انہوں نے دو شادیاں کی تھی ان کے چھے بیٹے تھے ان میں سے شہباز عرف باجو سجاد عرف کالو اور افتاب عرف باؤ پہلی بیوی میں سے تھے جبکہ دوسری بیوی میں سے اجاز بھندر ممتاز بھندر اور فیاز بھندر تھے شہباز عرف باجو بھندر شروعی سے لڑاکو اور تیز طرار انسان تھا جس کی وجہ سے اس کی علاقے میں کافی لڑائیاں ہوا کرتی تھی اس کو نائنصافی اور ظلم ناپسند تھا جس کی وجہ سے اس کی آئے دن مختلف لوگوں سے لائی جھگڑے ہوا کرتے تھے اس کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اس کے باپ نے اس کو پندرہ سال کی عمر میں گھر سے نکال دیا گھر سے نکالنے کے بعد یہ وڈیروں کے ہاتھ لگ گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وڈیرے لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں یہ غریب لوگوں پر بہت ظلم کرتے ہیں باجو بھندر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ساتھ ہی ساتھ ظلم بھی اس کی برداشت سے باہر ہوتا گیا اس کے دل میں بے ظہارہ اور غریب لوگوں کے لیے بہت ہمدرتی تھی ویسے تو باجو بندر کی بہت سی دشمنیاں تھی لیکن اس کی دو بڑی دشمنیوں میں پہلی بڑی دشمنی تھی عابد عرف عابد چہرمن سے اور دوسری بڑی دشمنی تھی محسن وڑائچ ننہ گروپ سے ننہ گروپ چار بھائی تھے اور عابد چہرمن باجو بھندر کا مامو تھا اور یہ قریبوں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا باجو بھندر اور عابد چہرمن کے درمیان دشمنی تب ہوئی جب باجو بھندر چھوٹا تھا اور یہ ایک مرتبہ عابد کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مامو آپ لوگوں پر ظلم کیوں کرتے ہیں اور جو بھی شخص آپ کے حلاف آواز اٹھاتا ہے تو آپ اس کو قتل کیوں کر دیتے ہیں اس کے جواب میں عابد چہرمن نے اپنے گارڈ سے باجو کو مار پڑھوائی باجو روتا ہوا اپنے بھائی سجاد عرف کالو کے پاس آیا اور اس سے سارا واقعہ بتایا سجاد عرف کالو کو غصہ آ گیا اس نے عابد چہرمن کو ایک بنگلے میں ملاقات کے لیے بلایا اور اسے وہاں قتل کر دیا اور پھر موقع پر ہی وہاں سے فرار بھی ہو گیا پھر کچھ عرصہ گزرا باجو بھندر کا جرائم کی دنیا میں نام مشہور ہوتا گیا باجو بندر اب ہشتہاری ہو چکا تھا اور اس کے اپنے علاقے کے بڑے بڑے اشتہاریوں کے ساتھ رابطے تھے اس نے ان ہشتہاریوں کے ساتھ مل کر بہت قتل و غارت کی تھی اس کے صوبہ پنجاب کے مختلف لاکھوں کے بدماشوں کے ساتھ پراہ راست تعلق تھے اور یہ ان کے ساتھ مل کر قتل و غارت کیا کرتا تھا اس وقت باجو بندر کا نام پنجاب کی موسٹ وانٹڈ کی لسٹ میں بھی آتا تھا اس نے پنجاب کے مختلف شہروں میں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لوگوں کے قتل کے وقوعے بھی کر رکھے تھے جس کی وجہ سے اس کی دہشت اور ہوف پورے پنجاب میں پھیلا ہوا تھا اس کو بہت مرتبہ پولیس نے پکڑنے کی کوشش کی مگر یہ ہر بار فرار ہو جایا کرتا تھا اس کی اپنی عادے سے زیادہ زندگی اشتہاری رہ کر گزری اس نے بہت سے ظالم لوگوں کو غریبوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے قتل کیا اس کے پاس اگر کوئی بھی غریب آدمی مدد کے لیے آتا تو یہ اس کی مدد ضرور کرتا ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کافی لوگوں کو حج بھی کروایا اور بہت سے گریب یتیم لڑکیوں کی شادیاں بھی کروائیں دوستو ایک وقت تھا جب اس نے پورے ظلموں کا نام و نشان مٹا دیا تھا باجو بندر اکثر اپنا بھیز بدل کر آگے پیچھے جایا کرتا تھا اس کا ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ بس میں بھیز بدل کے سفر کر رہا تھا کہ رستے میں بس پر ڈاکو چاڑائے اور لوٹ مار شروع کر دی لوٹ مار کرتے ہوئے جب ایک ڈاکو نے ایک بھوڑی عورت کی کانوں سے سونے کی بالیاں اتاریں تو اس بھوڑی نے ڈاکووں سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو اس ڈاکو نے بھوڑی کو جواب دیا کہ ہم باجو بندر کے آدمی ہیں اس بھوڑی نے ڈاکو سے کہا کہ باجو بندر اتنا بے غیرت نہیں ہے باجو بندر اس بھوڑی کی سیٹ سے پچھلی والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور وہ یہ سن رہا تھا لوٹ مار کرنے کے بعد جب ڈاکووں نے باس روکی اور وہ باس سے اترے تو باجو بندر نے ان تینوں ڈاکووں کو قتل کر دیا دوستو ایک مرتبہ جب باجو بندر اشتہاری تھا وہ کسی علاقہ غیر میں تھا اور ایک گاؤں سے گزر رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی اپنے بھائی اور باپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی جو کہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے باجو نے اس لڑکی سے کہا کہ میرا نام باجو بندر ہے اور ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے کیا تم ہمیں یہ کھانا دے سکتی ہو لڑکی نے جب باجو کا نام سنا تو اس نے مسکراتے ہوئے باجو کو کھانا دے دیا اور واپس گھر چلی گئی باجو اپنے ساتھی گہمرا آگے چل پڑا ابھی تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ باجو کے ساتھی نے اس سے کہا کہ یار وہ لڑکی بالکل اکیلی تھی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا لیتے جیسے ہی باجو نے یہ بات سنی تو وہ وہیں سے واپس مڑا اور اسی جگہ پر آ گیا جہاں پر اس نے اس لڑکی سے کھانا لیا تھا جیسے ہی یہ دونوں اس جگہ پر پہنچے تو باجو نے وہاں پر ہی اپنے ساتھی کو قتل کر دیا اور کہا کہ باجو بندر بے غیرت نہیں ہے کہ جس کی تھالی میں کھائے اور اسی کی تھالی میں چھیت کرے دوستو کہا جاتا تھا کہ باجو بندر ظالموں کے لیے موت تھا اس کی ایک اور رحمدلی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ایک مرتبہ جب باجو بندر ہشتھیاری ہی تھا تو یہ ایک گاؤں سے گزر رہا تھا وہ گاؤں کافی گریب تھا یہ ایک جھونپڑی میں گیا وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے تھے اس نے اس سے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ ہم گریب سے لوگ ہیں ہمارے پاس جو دو وقت تھوڑی سی روٹی ہے تم بھی وہ کھالو اس سے زیادہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے باجو نے کھانا کھا لیا اسی طرح اگلے دن بھی باجو نے اسی بزرگ کے گھر سے کھانا کھایا اس بزرگ کی چار بیٹیاں تھیں باتوں باتوں میں باجو نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے بھی تک اپنی بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں کی تو بزرگ نے جواب دیا کہ ہم گریب سے لوگ ہیں شادی کے لیے بھی پیسے لگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں باجو نے اسی وقت چار لاکھ روپے بزرگ کو دیا اور اس سے کہا کہ اگر اس کے علاوہ بھی ہم سے کوئی مدد چاہیے ہو تو بلا چاچک ہمیں بتائیے گا پولیس کے مطابق باجو بھندر اگوا برائے تمان اور دکیتیوں میں بھی مطلوب تھا یہ اتنا نڈر انسان تھا کہ یہ پولیس کو خود فون کر کر کہتا تھا کہ میں کل فلانی جگہ سے گزروں گا اگر تم ہے تو مجھے روک کر تکھانا اگلے دن پولیس اس جگہ پہ ناکا لگا لیتی لیکن اس کے باوجود یہ وہاں سے نکل جاتا یہ پولیس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا ایک مرتبہ اس نے گشت پر موجود پولیس والوں کو کان بھی پکڑوائے تھے جون جون باجو قتل کرتا گیا اس کا اور اس کے بھائی سجاد کالوگا نام بھی علاقے میں پھیلتا گیا جب پولیس باجو بندر کو پکڑنے میں ناکام ہو گئی تو پھر حکومت نے پاک فوج سے مدد مانگ لی پاک فوج نے کچھ ہی عرصے میں باجو بندر کی مکبری کروا لی اور پتہ لگا کہ باجو بندر سرگودہ میں موجود ہے پاک فوج کے جوان نے میٹر ریڈر کا بھیس پتل کے یہ مکبری کی تھی جلد ہی پاک فوج نے باجو بندر کو پکڑ لیا اور اس سے پہلے کہ وہ پھر فرار ہوتا اسے قتل بھی کروا دیا اور یوں باجو بندر کی زندگی کا احتتام ہو گیا ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے دوستو اپنے بچوں کو عالی سے عالی تعلیم حاصل کروائیں اور اس چیز پر لازمی نظر رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے اپنے بچوں کو بری صحبت سے دور رکھیں اپنا بہت سارا حیال رکھیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تاب تک اللہ حافظ